تو یہ موقع یہ مہربانی اور انعائیت اولیاء اللہ کے صدقے میں ہی ہوئی ہے برے صغیر ہندو پاک ہوئی جو بھی دین اسلام کی آمد ہے اس میں کسی اور کا کوئی ذکر نہیں یہ خالصتا اولیاء اللہ کے محنتوں کا سمجھ ہے ان کی تبلیغی حاوشوں کا سمجھ ہے ان کے اخلاص کا سمجھ ہے ان کے دین سے محبت کا سمجھ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیار کی علامت ہے آج ہی اگر ہمارے دلو میں جو دین کا درد پیدا ہوتا ہے نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اور معذرت کی طرف ہمارے جہان پیدا ہوتا ہے تو تب ہی ہوتا ہے جب قولے اللہ تعالیٰ صحبت میں ہم بیٹھتے ہیں سہیدین سیرانی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ہمام میں لوگوں کو نہاتے ہونے دیکھا اور وہ اپنے بزن پر مٹی مل رہے تھے سہیدین رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حران ہوا کہ مٹی انسان کے جسم کو لگ جائے انسان پریشان ہوتا ہے اس کو ہٹانے کی تطریق کرتا ہے اور کہاں ہی بٹی اور کیسی ہے بٹی کہ انسان خود اپنے شوق سے اپنے بزن پر مل رہے ہیں وہ کوئی ان کی نظر ہر نظر عبرت کی نظر ہوتی ہے وہ بغیر عبرت کے کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہماری ہمارا مزاج ہمارا مزاج مختلف ہے بہت بڑا سبق بہت بڑی ہدایت بعض میں قرآن اللہ تعالیٰ کے خرش آتا ہے اس کو بھی دیکھ رہے کہ باوجود ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے ہم کلام ہونے کا شرف پائے کیونکہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ طاقت دی ہے کہ ان سے مٹی بھی کلام ہونے کا شرف اور کسی کے ساتھ ساتھ جو چونکہ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک چیز کوئی لوگ کوئی سبق دے رہی ہوتی یہ آپ اس ستون کو دیکھیں کتنے سالوں سے یہ ستون کھڑا ہوتا ہے اس ستون نے چھت کا وار اٹھایا ہوتا ہے اس چھت کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس گرم یا سرد موسم میں ہم آرام اور سکون سے اس عمارت میں بیٹھ کر اس مسجد میں بیٹھ کر خدا کا فرد ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے ہیں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے لیکن بزار دیکھا جائے سکون کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یہ سکون بھی یہ سبق دے رہا ہے کہ تمہاری زندگی ایسی بیلوس ہوئی جائے وہ اللہ والے کس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس میں عبرت کا سامان انہیں نظر آتا ہے اگر درست کو ہم دیکھیں اس درست سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے دیکھیں وہ درست گرم موسم میں جب ہم اپنے علاقی کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں وہ اپنے شاہو کو پھیلا دیتا ہے سورت کی تمازت کو برداشت کرتا ہے سورت کی حدت کو برداشت کرتا ہے بھوم پہ کھرا رہتا ہے کبھی غفتت نہیں کرتا کبھی اس سے ناشکرے پن کا اظہار نہیں ہوتا کبھی پانی اس کو ملتا ہے تو بھی ہرا کھرا ہوتا ہے اس درست کو پانی نہیں بھی ملتا تو بھی ہرا کھرا ہوتا ہے دیکھو ہم دھرت آپ اپنی حال کو دیکھیں اتنے سارے نعمتیں اتنے سارے کھانے ہم کھانے ہیں اتنے سارے گھر بنا لیتے ہیں اتنے سارے اچھے کپڑے بنا لیتے ہیں اور اتنے زبران بنا لیتی ہیں پھر بھی ناشکری یہی کہیں گے کہ بھائی آبی تو وہ کچھ ک Bergينہی ملا تو اس کو اتنا مل گیا وہ چودری صاحب آگے میں گل گیا ہے اس سے اس نے پلاوٹ لیا ہے میرے مجھے تو کچھ بھی نہیں زبان سے اگر نہیں کر رہے ہو وہ دن میں کہنچی چل رہی ہوتی ہے وہ ایک لطیف آزین میں آیا کہ ایک ہندو بنیا تھا اس کی ایک دکان تھی تو لوگوں نے اس کی چھر بنائی کی کہنچی تو جب بھی وہ لوگ نوجوان بچے اس کے دکان پر جاتے اس کو کہنچی کہنچی کر کے اس کو چڑھاتے تو وہ غصہ ہو جاتا ان کو بھگاتا ان کو گھانیا دیتا مجھبور ہو کر گھوٹ کی موکھیا کے پاس ہو گیا ویلیج کے گاؤں کی موکھیا کے پاس گیا اور اس کو کہا یہ سارے گاؤں والے مجھے کیچی کیچی کر کر چڑھتے ہیں ان کو آپ سمجھائیں اس موکھیا نے سب گاؤں والوں کو جمع کیا ان کو بٹھایا اور ان کو کہا بھائی اس بنیے کو ہندو کو کوئی بھی کیچی نہ کہیں تو لوگوں نے کہا حضور ہم کیا کریں یہ بچے ہیں انہیں تھا اگر بچے نہیں مانتے کہ گلی میں کوئی جائے نہیں اس کی گلی میں کوئی جائے نہیں جائے گے نہیں جو کوئی کہے گا بھی نہیں تو سردار کا گاؤں کے چودری کا آنکہ ہو گیا تو لوگوں نے اس گلی سے آنا جانا چھوڑیا بچوں نے آنا جانا چھوڑیا پہلے تو ہر اس گلی میں رونت لگی رہتی تھی ہنسی مزاق چلتا رہا تھا اس کی بھگری بھی ہوٹی تھی اب بچے اس گلی کو چھوڑ کر اسے گلی میں گزر رہے تو انہوں پریشان ہو گیا رونت لگی رہتی تھی کبھی ان کو دھوڑا جاتا تھا وہ کبھی مجھے دھوڑا جاتا تھے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے وہ پریشان ہو گیا تو اپنے کھٹ کے اس دکان کے باہر آخر ادھر 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 تاکنے لگا وہ بچے کہاں ہے بچے ہور گئی کھڑ ہوئی تو چل کر انہوں بچوں کے پاس گیا اور انہوں کو کہنے لگا انہوں کو مجھے پتہ ہے تم زبان سے پریشی نہیں کر رہے اور دل میں کینسی رہتا ہے تمہارے دل میں وہ کینسی ہے تو زبان سے ہم نہیں بھی کہتے ہیں لیکن دل میں وہ ناشکری والی کینسی چل دائی ہو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے درست سے سبت خاصل کرو جو اس کو وہ جب اس کے نیچے ہم جاتے ہیں کتنی تھنڈی چھاؤں سے ہمیں بہر مند کر دیتا کتنا سکون ملتا اور کتنی تھنڈڈڈ ملتی ہے اور اس تھنڈڈڈڈ کو انسان پاتا ہے اور اس درست کو کچھ پائے جائے ہی ہو رہا ہوتا لیکن وہ درست کی جو اللہ نے گھونٹی لگائی ہے اس کو بساً وہ چشم وہ کبھون کرتا ہے وہ سر جاب دے پانی بھی اس کو دبلیں پھر بھی اس کا اس کا وہ شکر شکر ادائی والا والا اللہ اس کی صورت جاری و ساری رہی ہے تو ہم اپنی حالت کو دیں ہم اپنی تیشت کو دیں کہ ہم کہاں کٹیں تو وہی بات میں ارزت ہے اگر پتھر پر آ جائے وہ پتھر جو دوب میں پڑا ہوا ہے پہاڑ پر پڑا ہوا ہے وہ ہر وست جھوپ وہ تمازت کو برداشت کرتا ہے چندی ہموں کو برداشت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اس پتھر بھی مناسب کیوں کر دیں ہم اور آپ کو اس کے باہر چند آئے اندر ہٹر آنے مزے سے بیٹھو پتھر تو کوئی آپ کوئی یہاں نہیں بیٹھاؤ پتھر تو کوئی اپنے اپنے اصلی جگہ پہاڑ پر پڑا ہوا ہے جہاں اس کو چندی ہمائی کی جھیلیں پڑتی ہیں گرم ہمائی کی جھیلیں پڑتی ہیں اس کو ہر طرح کی تکلیفیں جھیلیں پڑتی ہیں لیکن وہاں پڑا ہوا ہے اور اللہ فرمائے آئے جو کچھ آسمان و زمین کے زمین سے پیدا کیا ہے وہ پتھر بھی تصدیح کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اگر دوب میں پڑا ہوا ہوں تو کچھ بھی مجھے فکر نہیں ہے کیونکہ مجھے اللہ نے یارک بیا ہے تو میں یہی پر چھیک ہوں اور یہی میں خوش اور اس حال میں وہ اللہ کی تصدیح بیان کر رہا ہوتا ہے انسان تو تجھے اللہ کی اپنے ارادے سے اور طاقت سے نواز آئے اور اپنے مرضی سے دوب کا بے بدعبست کرتا ہے سردی کا بے بدعبست کرتا ہے گرمی کا بے بدعبست کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کس کے سر نہ شکرے تمہیں عرض کرنا آتا عبرت کی نظر اگر ہو تو ایک ایک چیز ہمیں خدا کی پر دے جائے پتھر جیسے بے جان چیز پر جیسے گھول کرو تو وہ بھی ہمیں دعوت کے سکر دے رہا ہے وہ بھی ہمیں اللہ کی طرف خدا رہا ہے وہ اپنے حالت اعزام سے ہمیں خدا کی ارفان اور خدا کے بدعوت کا سبگتے رہا ہے اگر کسی عبرت کی نگاہی نہیں ہے تو اس کا کیا آئیت ہے وہ سعجی کی عبرت کی نگاہی تھی وہ مٹی سے ہم کلام ہو رہے تھے اور مٹی اس کو کہہ رہی ہوئی کہ حضور آپ پریشان نہ ہو میں وہی مٹی ہوں جو باہر پڑی رہتی ہے جو پاؤں تلے روزی جاتی ہے بس فرق صرف یہ ہوا ہے مجھے اگر اور عام مٹی میں یہ فرق پیدا ہوا ہے کہ میں مٹی ہوں مجھے پھول نے چند دنوں کے لیے اپنی صوبت میں قبول کر دیا یہ شرف مجھے پھول نے اٹھا دیا اور مجھے اپنے قریب کر دیا اور اتنی کشمویں اور اتنی تمازت تو اتنی حسین اور جمیل انہیں کے باوجود مجھے سی مٹی کو قریب رہنے کا موقع دیا اور مجھ میں وہ رچ بس دیا وہ پھول تو اس پھول کی وجہ سے میرے اندر کشمویں پیدا ہو گئی ہیں اب جو لوگوں نے مجھے اپنے بدن پر ملنا شروع کیا ہے تو یہ کرم جو ہوا ہے وہ پھول کی وجہ سے یہ عزت جو ملی ہے اس پھول کی وجہ سے ملی ہے یہ عزت جو ملی ہے اس کشمویں کی وجہ سے ملی ہے وَغَرْنَا مَنْهُمَا سَاطَمْكِ حَسْتَمْ وَغَرْنَا تمہیں وہی مٹی ہوں یہ عام مٹی ہوتی ہے جس سے حق میں بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اولیاء اللہ کی ہر نظر فبرت کی نظر ہوتی ہے اور ہم اور آپ جو بھی کرتے ہیں وہ غمرہ سے کرتے ہیں وہ جو بھی کرتے ہیں وہ حضور دل سے وہ توجہ سے کرتے ہیں حتیٰ آپ نماز کو نہیں لیا جائے تو نماز میں بھی ہم اور آپ کی نماز میں یہ فرق ہے کہ ایک اہلِ دن جس کے دن میں اللہ کی محبت ہے جس کے دن میں اللہ کی خشلت ہے جب وہ نماز عطا کرتا ہے تو اس کی نماز ہماری نماز میں یہ فرق ہے ایک رقعت ہے او بلک رقعت میرے ساتھ اس اللہ والین ایک رقعت کو لاک رقعت کے برابر پہنچا دیں فرق کیا وہ محبت سے کرنا وہ عشق سے کرنا ہوتا ہے وہ قلوب سے کرنا ہوتا ہے مجھ کی اس کے ربو پہنے خدا کی محبت سرائف کر چکی ہوئی ہے وہ جب نماز پڑھتا ہے تو خشیتِ الٰہی سے اس کی جلد کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے روئے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے اندر خشیتِ الٰہی کی وجہ سے کب تکی تعلیم ہو جاتے ہیں اس کے دن میں لذہ پیدا ہوتا ہے اس کا بدن کامتا ہے وَأَمَّا أُنْخَابَ مَقَامَ رَبِّنِي وَنَهَنْ نَفْشَعَنِ الْحَوَا فَإِنَّ الْجَنَةِ الْمَاوَا وَالْخُدَا کے سامنے پیش ہونے والے دن کی آدھ اس کے دن میں آجائے ہیں اللہ اللہ مجھے پیش ہونا ہے حضرتِ امامِ جعفرِ سعجی رضی اللہ وَالْخُدَا بلیوں کے اگر سردار کہہ روائیں گے تو رہے بیت عیمِ اکرام سب علیاء کے سردار ان سے بڑھ کر کوئی صحبِ بلایت نہیں سب علیاء کو انہی سے فیض بلا حضرتِ امام جعفرِ سعجی رضی اللہ ان کے خدمت میں حضرتِ دعوت تائیر بڑے بڑے اہلِ تصوف ظاہر اور بڑے ظاہر انہوں نے آکر عرص کیا ہے حضرت مجھے نسیت پر حضرتِ امام جعفر سعجی رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ دعوت اس کا تخلص جو سعجی اس نام سے اس کو یاد کیا تمہارا ظاہر تو پوری دنیا تو مشتہ ہوگی سب لوگ مجھے بڑا ذکا ہے سو بھی سمجھ دیں یہ تو میتیا نسیت مجھے کیا حق کون ستائج مجھے نسیت کرو اس نے کہا کہ آپ پہلے بیت آپ نواز رسول آپ کو آپ سے نسیت نہیں ملے گی تو وہ کہاں سے مجھے نسیت ملے گی حضرت مجھے نسیت فرمایا تو امام جعفر سعجی رضی اللہ نے فرمایا کہ جاؤں میں تمہیں نسیت کرو اس سے پہلے میں اپنے حال کو تو دیکھو مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے مجھے در محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن بے شرطِ میران میں جب اللہ کی طرف سے بلاوا ہدا کہ آجاؤ میری مادہ میں اور پیش کرو پرنامِ آمال تم نے کیا کیا ساتھ ملے گی اچھے کام کیے تھے یا اچھے کام نہیں کیے تھے ویسے ہو کے پر میرے نانا جان میرا پنوں پکڑنے اور مجھے کہیں کہ جا کر جو تمہیں میرا پیغام ملا تھا جو تمہیں میری ہدایت ملی تھی جو تمہیں میری نسیت ملی تھی کیوں نے اس پر عمل کیا وہ کہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ مجھے شرمندگی ہوگی میں شرمساہ ہو جاؤں گا میں کیا کو جواب دلتا تو وہ لمحہ میرے سامنے ہے میں سب سے پہلے اگر میری سیف کروں تو اپنے آپ کو کروں وہ ان کے سامنے بیٹھوئے ولی وہ کہیں کہ دیکھو ایک ایسا امام جس کی جس کے خمیر کو جن کی قسم ازار کی مٹی کو نفی علیہ السلام کے پانی مبارک سے بھولا گیا یعنی کہ انہی کے نسب سے انہی کے نسل سے انہی کی اولاد میں سے وہ اس قدر درتا ہے قیامت والے دن سے اللہ کے سامنے پیش ہونے والے دن سے تو خود کو کہنے لگے تو تمہیں کتنا درنا چاہے تمہارے دن میں کتنی خشیت ہونی چاہے تو اتنے اُلعظم ہے اتنے بڑے بقام اور شان والے اللہ والے ان کے دن میں بھی خشیت الانی اس قدر رہتی تھی اور مخروف کو نسید کرتے وقت بھی وہ اپنے اپنے آپ سے مخاطب ہوتے وعباد الرحمن اللہذین یمشون علی الارد ہونا ویلا خاتوا هم الجاہلون قالوا سلاما وہ اللہ کے بندے وہ اللہ کے بندے وہ رحمان کے بندے جو زمین پر جھوک کر چلتے ان میں اکر نہیں ان میں تک کبر نہیں ہوتا اور جب جائل لوگ ان سے خصو کرتے ہیں بدکلامی کرتے ہیں ان سے اطلاف کرنے کے بجائے ان سے جلہ کرنے کے بجائے ان سے اُلڑے کے بجائے ان کو سلام کر کے آگے بڑھ جائے پھر ان اہل بیعت میں اس دین کی خدمت کے لیے دین کی سربلندی کے لیے کیا کیا خرمانی میرے آقا ممون رسول اللہ کے اہل بیعت ان کے اولاد میں سے حضرت سید نائمان حسین رضی اللہ نے کیا خرمانی تھی اور کس عالم نے مدینہ کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا حالانکہ سامنے نظر آ رہا تھا سامنے نظر آ رہا تھا کہ یہ نیت کیا ہے اور وہ شخص ہی نہ ہو جو ان کے حکومت کے لئے ان کی بادشاہ کے لئے خطرہ بن سکی یہ جانتے ہوں میں بھی آپ نکل پڑے جلیل قدر صحابی آئے آپ کے رشتہ دار آئے انہیں آگا رس کیا کہ آپ مغینہ سے نکل نکل نہیں لیکن آپ نے فرمایا جو روب ہمیں خط لکھ رہے آئے ہمارے رہن مائی کریں ہم آپ کی بیعت کریں آئے ہمیں سی راستہ دکھائیں آئے ہمیں فاسق و قرآن سے ہمارے جان آلات کرائیں اگر میں ان کے گلاوے پر لبیت نہیں کہوں گا تو کل قیامت کے دور نانا جان کو نہیں کیا جوا ہو میرے مفر نہیں گئے برہ خیال فرمان جان خطرے میں تھی اپنے بچے بھی ساتھ ہیں لیکن اس خطرے کی فروا نہیں ہے اور وہاں کربلا میں کیا مارکہ ہوا مسلمان اسے وہ مفی نہیں ہے ان ظالم ان ظالم والغاسد اور ان شکی و طلب لوگوں نے کیا کچھ کر دیا امام تو اس عالم میں بٹھائے گئے تھے اتنے شہزاد اتنے وجیہ اتنے حسین اور جمیر اتنے ناظر انکام ناظر مزاج نماز رسول کہ ان جیسا حسین اور جمیر اس وقت کوئی دنیا میں نہیں تھا اس عالم میں ایک اونٹ کی ننگی پیٹ پر بٹھائے گیا تھا اور جب شاہ میں پہنچتے ہیں لوگ انہیں پوچھا کہ علی بتاؤ تمہارا وقت کیسا گیا انہوں نے کیا جواب دیا تھا انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ جو کچھ کربنا میں ہوا یہ وہی کچھ عالم تھا جو موسی علیہ 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 انہیں نوجوان لیکن پھر بھی شکر کر رہے تھے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے ان ظالموں کے سامنے وہ اللہ کے حکم پر نبی کے حکم پر دبیقہ کر دیا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے یہ کس لیے امام حسین رضی اللہ نے اپنے بچے قربان کیے کربلا میں اپنے نوجوان بچوں کی قربان کی تھی اپنے جان کی قربان کی اپنے بطن کی قربان کی اپنے مال کی قربان کی اس یہ کہ دین سربلند ہو جائے دین دین کی کامیابی ہو جائے وہ دین جو حضور نے ہمیں اطاع کیا تھا وہ دین جو حضور نے اپنے ترکے میں چھوڑا تھا وہ دین جو ہماری رہنمائی کا سریعہ ہے اس کی آبیاری کے لیے اس کی سربلندی کے لیے جان کو مان سکتے دیکھا اس سے بہتر اور رسال کیا ہو سکتے آج ہم نے نباز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے آج ہم رمضان شریف کو روز رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ ہم مسلمانی بھی رکھتے ہیں جوا بھی کرتے ہیں محبت کا عشق لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ سجدہ میں تنکرہ گزرتا ہے دوست وہ سجدہ کہ ہم صحیح معنی میں ادا کریں جس طرح اولیاء اللہ نے علا کیا تھا تو وہ سجدہ ایک آپ ہزار سجدہ دلائیتا ہے کسی چودری کسی امیر کسی بادشا کسی قرآن کے سامنے کہ آپ ضرورت نہیں رہتی کیونکہ آپ اللہ کے در پر جھو سکتے خدا کہ اللہ کے عرفان کا مفہومی ہی ہوتا ہے جس کے دل میں عرفان الہی آ جاتا ہے وہ لوگوں سے کوئی توقعات واپس تر نہیں کرتا وہ لوگوں کے ساتھ امی کے لابستہ نہیں کرتا وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتا دنیا درانوں سے کچھ نہیں چاہتا وہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہو گئے خدا کے دروازے پر جس نے جولی پیلا دی خدا کے درکہ گدا بن گیا اللہ اللہ کے درکہ گدا بن گیا تو ہم جیسے وہ کسی اور سے مانگنا عید سمجھتا ہے وہ کسی اور میں طلب رکھنا اس کو گناہ سمجھتا ہے وہ جو مانگتا اللہ کو در سمان یہ کیسی ہم تو ہر لمحہ طلب اور لالت کا شکار جو بھی تھوڑا بہت کام کرتے ہیں تو اس لیے ہم دنیا کے مقاصد چاہتے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیں اور ان اولیاء اللہ وزتیں بھی وہ اللہ تعالی حطا کی وہ امام ذر رجل اللہ تعالی جب طواف بیت اللہ کے لئے آ رہے اس سے پہلے حشام بن عدد ملک اس وقت بران تھا بن امی اتا مشہور شک ان قرآن میں سے مشہور وہ تواف بیت اللہ تواف شاید وہ جب تواف کر رہتا تواف کرتے کرتے جب اس نے حجر اس کو بوسر دینے کا اعراضہ کیا تو لوگوں کا حجوم اس قدر تھا کہ کسی نے اس کی پڑھوا نہیں کہ کون ہے وہ قرآن ہے تو کیا ہوا اور وہ حجر اس کو بوسر نہیں دے سکاو ایسے ہی وہ تواف اپنا اس نے جار ہو اتنے اس نے دیکھا ایک مجید حسین جمیل دراز کا آرہا ہے اس شان سے آرہا ہے کہ لوگ جو تواف نہیں تو تواف روک کر راستہ دے رہے جب اس نے تواف ایک اللہ شروع کیا ان کی اس تواف کو دیکھتے ہوئے ان کو جگہ لینا شروع کر دی جب حجر اصوات کی قریب ہوا تو لوگ سارے ایک طرف ہو گئے راستہ نے دیا اور اس نے بڑے آرام اور سکر زہر اصوات کو بوسا تو کسی نے اس سے پوچھا جو اس کا خاص خادم تھا اس میں تھا کہ آپ جانتے اس نو جوان کو اشاہ من بات بری بری مہم زیر اعب حضور کا نواس حضور کے نصب میں اس کے بارے میں یہ حکران اشارے سے کہ اس نے لمبا شیر کہا وہ پڑھنے کے قابل وہ شیر تشت محجوب نے جاتا عزی رحمت اللہ نے نقل کیا اس کے کچھ الفاظ یہ ہے اے پلان اگر تو اس دو جوان کو نہیں جانتا تو اس سے کیا خرق پڑا اس کو عرب بھی جانتا ہے اس کو عجم بھی جانتا اس کو مشرق والے بھی جانتے اس کو مدرد والے بھی جانتے اس کو شمار والے بھی جانتے اس کو جنوب والے بھی جانتے ہیں یہ وہ جب برس بند ہو جاتی ہے لوگ کا سانی کا شکاب ہو جاتے ہیں تو ان کی دامن رحمت کو تھان کر دعائیں کرتے تو بارش بھرستی ہے یہ وہ ہے یہ وہ نوزوان ہے جب کسی کو دعا کروانی ہو تو ان کے تصدق سے ہاتھ دعا کے روکھاتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ رضی نہیں چلتا اگر تو اس کو نہیں جان تھا تو اس نے کیا پرکت تو اتنا بات سے غصہ ہے اس شائعہ کر اس کو پیل کر دیا اور امام زیر رعب ربی اللہ نے کو جب یہ علیہ ہو ہوا تو انہیں اپنی طرف سے ان کو ہزار حضر ربے دی جو اس کی محبت و رشت اور اس کی پیار محسوس کیا دعائیں لیں تو خرشت نے کیا کیا اس نے عرض کیا کہ حضور میں نے ساری زندگی باکشاہ کی صناخ نہیں کی اور اس سب جوت اور مبالغ آرہے کی سب کچھ بھی نہیں تھا ان کی جوٹ تاریف کی اور اس کے بدلے مجھے پیسے ملتے رہے اگر آج میں امام عبدی رضی اللہ نے اس کو جواب دیا تھا کہ ہمارے دربار سے جب کوئی کسی کوئی چیز دے دی جاتی ہے واپس نہیں دی جاتی یہ تمہارے لئے دعا ہے یہ تمہارے لئے برکت ہے یہ تمہارے لئے خوشی اور مسرط ہے تو میرے دوست کو حکمرانوں کی حکمرانی بھی ان کے ساتھ تھی جب وہ اپنے حکومت کے مالک تھے لیکن لوگ کی دلوں میں وہ محبت نہیں پیدا کر سکے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں جو اللہ صلح سے محبت کرتے ہیں جو اللہ صلح کا ذکر کرتے ہیں ان کی محبت کے ہی کسی ایوٹیزمت کی ضرورت نہیں کسی ریڈیو ٹیلی ویژن کو پیسے دے کر ان کی شورت عام کروانی کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں اللہ کی محبت کو عام کرنے والا اللہ ہو محبت 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 یہ وہ علیاء اللہ ہے جن کی جو خدا کی محبت آ جاتی ہے ان کی انسان دعائیں کرتے بلک جانور 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 جانتے ہیں بلک سمندر میں رہنے والی مچھتیاں وہ مو کو جانتی ہیں اور سمندر میں رہنے والی مچھتیاں ان کی بلندی درجات کے دعائیں کرتی ہیں اور یہ علیاء اللہ وہ ہے اگر کسی درست کے قریب سے گزر جائیں تو درست بھی جانتا ہے وہ درست بھی سلام کرتا ہے یہ علیاء اللہ ہے کسی پہاری کے قریب سے گزر جائیں تو پہاری کو دیل پہاری مبارک دیتی تیرہ بڑا حسان ہے اور تدا کا دوست اللہ کا ولی ولی جو اللہ سے پیار کر ہے اللہ اللہ اس نے پیار کرتا ہے تیرے قریب سے گزرا اس پر جو روض برس دیتی اس کے تجھے بھی حسان جس خطہ زمین پر اللہ بیشتا ہے اس خطہ زمین کو فخر محسوس ہوتا ہے اس پخر کی وجہ سے باسی خطے رش کرتے ہیں اس خطے زمین پر اللہ بیشتا کاش یہ شرف ہمیں ملتا جس کو ہم بے جان سمجھتے ہیں جن کو ہم کبھی اس نظر سے رہتے ہی نہیں یہ کوئی چیز سمجھتے ہیں سنتے ہیں وہ بھی اللہ والو کو جانتے وہ بھی اللہ والو کا قدر ہے دوز تو یہ محبت اور عقیرت ان کی ایمان کے کمال کا حصہ ہے لیکن ہمیں ان کی تعلیمات ان کی رشادات ان کی فرمودات پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے اگر اللہ والو سے محبت ہے تو ان کی راہ بھی کرنی چاہیے ان کی فرمان پر بھی چلنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم محبت بڑی جت لائیں عقیرت بڑی جت لائیں لیکن جب کوئی بات کہی جائے جب کوئی حکم دیا جائے جب شریعت کا مسئلہ بتایا جائے نماز کے لیے کہا جائے ذکر کے لیے کہا جائے صحبت میں آنے کے لیے کہا جائے تو ہم اس چیز سے پیچھ با لیے وہ کہتے ہیں ہمارے سندھی لوگ بیان کرتے ہیں کہ پیر صاحب رسمی پیر صاحب نے مریب پاس چل کر آئے گوڑے پر چڑ گوڑے جب دور سے دیکھا گر سے نکلا سائن کو آتے ہوئے دیکھا قربان 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 ایسے گوڑے 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 کربان قربان 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 ایسے چھکا ہوئا چھا چھا پائی لاؤ چھوڑی آران کرو میرے پاؤں دباؤ ایسے گوڑے 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 قربان لیکن چھا پائی کا کام لکسے نہیں گئی اس بای گوڑے گوڑے مرشد نیازون ایسے کہا بھائی کھانا کھا ایمان بچانے کے لیے کھانا کھانا دوستو وہ ہمارے کو محبت ہوتی ہے وہ بھی کچھ اس قسم کی ہوتی جس میں فائدہ نظر آئے گا زیادہ پیار ہو جائے گا ہماری اصحاب بلندی ہو شورت ہو واوا ہو اور جہاں ہمارے نفس کے خلاف خات ہوگی ہمارے نفس کے ہمارے خلاف خات ہوگی اسی لئے تو انہوں سے پاک شہر بادلہ مکانی خود بربانی شیخ عبدالکادر بیلانی رضی اللہ عنہ ہمیں خدا فرماتے ہیں ہمیں کہتے ہیں لست عبداللہ تم اللہ کے بندے نہیں ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں تم اللہ کے بندے نہیں ہیں انما انت عبد درہمکا وہ دین آلے کا و نفس کا و ہوا پڑھے کے قابل ہیں آپ کے ساتھ اگر تم بندے ہو اپنے جدم کے بندے ہو اپنے باؤن کے بندے ہو اگر تم بندے ہو اپنے دین آر کے بندے ہو اگر تم بندے ہو تو اپنے خاص کے بندے ہو اپنے نفس کے بندے ہو اللہ کے بندے نہیں ہم وہاں سمجھتے ہیں بندگی کتنی بڑی معنی رکھتی ہے جب ہم اللہ کے بندے بن گئے ہوئے اس کا توکہ بندگی گلے پہ ڈال دیا ہے تو پھر دوستو ہمارا ارادہ ہی ہماری ہے ممہ آسا رسول و ففضو میرا نبی تمہیں دیتا ہے اس کو پکڑو ہم کیسے بندگی کرنے ہیں کہاں یہ بندگی ہم کہہ دیتی ہیں رسمی مریف کی طرح فقرمان 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 فوجاتش کرنے کی بطیار نہیں ہے وہ آپ کے پنوڑریlli بائے تو مان جائیں گے ہے بھئی تم بڑے پکٹ کرمرید ہو لیکن اللہ تو تمہارے سکاب کو نہیں مانتا وہ جانتا ہے تمہارے دیتی ہے اس سے کوئی چیز مب responsible نہیں روی與 ربما اللہ علیہ monsieur ایک شخص تھا وہ بازار میں بے آہ تھا اور اس نے اپنے شکمت کے لئے ایک غلام کری جا تھا ایک بندگی وہ غلام تو رومی رحمت اللہ علیہ وسلم کہ اس نے اس کو بیٹھایا اور اس کی دریجوئی کے لیے آپ کو پتہ ہیں کہ پیسوں پر غلام خریدے جاتی ہے اس کی دریجوئی کے لیے اس کے ساتھ بیکھا اور اس کو کہنے لگا اے لو جوان زرا اپنا نام کو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے اور طلب بات ہے میں اپنی مطبو پر دمت اللہ اس کے بار اس نے خانوشی کونی اپنی آنکھیں اٹھائیں اور اس نے کہا ہے اس نے کیا جواب دیا اس نے کہا میری آتھا ہے جس نام سے تم پکارے اس کو عجیب لگا ہے یہ کیا کتا ہے کیا کتا ہے پھر سوڑی دیر کے بعد اس کو کہا کہ جوان نام کو تنہیں نہیں بتایا بلا یہ بتاؤ کہ تمہیں کھانا کے ساتھ پسند ہے آل وہ میں تو لکھلا اس نے پر اپنا ساتھ کو قدم کیا پھر آتھے ہوتا ہے بات باندے ساتھا ہے میری آتھا تو تو کھلاو وہ مجھ پسند ہے پھر اس نے کہا تاکی دیر کے بعد اچھا کرو بتاؤ کس رنگے کپڑے تم نے جائیسی پھر اس نے یہ جواب دیا میری آتھا جیس رنگے کپڑے تم پانا ہو تو اب اس آقا وہ بنا دیا میں نے کہا کمپا تمہاری حیثیتیں کیا ہے تکیے کہ تم گناہ ہو میں تمہیں خرید کر لیا ہوں میرا احسان ہے کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں اور تم مجھے ایسے جواب دیتے ہوگی اپنے اوقات کو سمجھو اپنے حد میں رہو اس نے عرص کیا کے لئے آقا میں اپنے حد میں ہوں میں اپنے اوقات کو سمجھتا ہوں اگر میں اپنا نام اپنی مرضی سے رکھو تو پھر میں بندہ کے ساتھ تو بندہ بنائی نہیں اب مجھے خرید کر لائے اگر میں اپنے مرضی سے کھانا کھانا چاہوں اور آپ کو فرمائش کہوں تو مجھے اوقات کھانا دے دو تو میرے آقا پھر مجھے پیسا بندہ پھر تمہیں بندہی کے حدود سے باہر نکل دے میں اپنے حدود میرا نہ چاہتا اے میرے آقا کپڑے میں اپنے مرضی کے پانا شروع کروں پھر میں اوقات کے ساتھ تو میرا آقا مجھے کپڑے پانائے گا وہی مجھے منظور ہے وہ آقا بھی سمجھدار اس کے آقوں میں آنسو آگئے رومی رمض اللہ رہت ہمارے اس کے آقوں میں آنسو آگئے اور رونے لگا اور اس کا توجہ اللہ کی طرف ہو گیا اے میرے رب العالمین اس کا بھی آقا تو ہے میرا بھی آقا تو ہے میں نے اس کی خدمات چند سکوں کے عوض خریدی ہیں لیکن اس کے باوجود اتنا اس کا احساس ہے کہ وہ میرا اتنا خیان لگتا ہے کہ اپنی مرضی اس نے ختم کر دی ہے میں نے اس کو پیدا نہیں کیا میں اس کو رسک نہیں دیتا ہوں پیدا اس کو بھی تو نے کیا ہے مجھ کو بھی تو نے کیا ہے لیکن اس کے باوجود چند سکوں کے بعد میں نے اس کی خدمات خریدی ہیں تو وہ اس قدر اپنی اندر ہی کا خیان لگتا ہے ہے تو میرے حال کر کہ تو نے اتنی نعمتیں کی مجھے اپنا بندہ بھی بنایا ان آواز بھی دیئے لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ رب تو کیا چاہتا تو کس رنگ میں مجھے دیکھنا چاہتا تو کہاں مجھے دیکھنا چاہتا ہے اور کہاں مجھے نہیں دیکھنا چاہتا ہے ہے تو میرے حال کر تو وہ ساروکتا اور رونے لگ تو دوستو واقعی اگر تو اور ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر ہمارے دن میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارا جو آقا ہے روچا جا ہے ہمارا نام بھی ہوئی ہو ہمارا کام بھی ہوئی ہو ہماری مرضی بھی ہوئی ہو جو حکم ہو جائے اس کے لیے امتیار یہ ذکر کرنے سے دل کی آنکھیں کھلتی ہیں دوستو ہمارا دل اندہ ہے ہمارا دل مردہ ہے ہمارا دل غافل ہے اس چیزیں سمجھتے نہیں امام رتالی رحمت اللہ علیہ فرماتے مام رجلن اللہ والہ الاربع عائلن ایان روح کے سرماتے عینان کی ریسی تندر بیہا امور الدنیا وعیلان کی قلبی یندر بیہا امور آخرت فرماتے ہر سر تو چار آنکھیں ہوتی ہیں دعا کے سر میں ہوتی ہیں جسے وہ دلیانی کام دیکھتا ہے اور دعا کے اس کی دل میں ہوتی ہے جسے وہ آخرت کی قانون کو دیکھتا ہے ہمارے دل کیا کہیں گے اندھی ہے اس لئے آخرت کی قانون کی درم ہمارا توجر ہی نہیں حضرت غصر آزم رجل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بات ان کے اندھی ان کے الفاظ ان کا تجمہ میں بیان کریں ایک بات ان کے اندھی آخری اندھاپن کب تک چلیں گا ان کے الفاظ ہیں ایک بات ان کے اندھے مجھا حاضر آبا کب تک ہی اندھاپن چلیں گا فرماتے ہیں تو نہیں علاج کرنا چاہتا اندھا اندھے پن گا جاؤں لوگوں کے پاس جن کے پاس تیری اس درد کی دوا ہے جو تمہیں اس علاج دے اور تمہارے آنکھوں کی بینائے کو بہال چائیں وہ فرماتے ہیں جاؤں سالی کے پاس ان سے دوائیوں کا خود منہ بستہ منہ اس کو استعمال کر تو یہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ صرف تو خود ہی نہ جاؤ خلال اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ اپنے بچوں کو بھی لے جاؤ لنس فرماتے ہیں تو اس کی دروازی کی چوکٹ کو اپنا سرانہ بنا جب تک تو اس کی کڑنی دوا پر یعنی کہ اس کے دانت دپٹ پر صبر نہیں کرو گے اس کے اپنے فلا نہیں سمجھو گے تو تم اس زمانی سے بھی دار نہیں پاسکتا تو اولیاء اللہ ہے وہ ہمیں حکم دے رہا ہے وہ ہمارے نفس کو دے رہا ہے کہ کتنا سرکشت ہے کتنا زدی ہے کس کتر اس کی اپنے زام پر نظر ہے کہ وہ ہر وقت آتا ہے کہ میں مومی سے بہتر کچھ بھی نہیں وہ گیدر ہوتے ہیں ہمارے ذہات میں ہوتے تھے ہم کم ہو گئے ہیں وہ گیدر ہوتے ہیں تو وہ شام کو وہ نکل کر وہ اپنی آواز ہی نکالتے ہیں وہ آواز کچھ سندال میں ہوتی ہے وہ داناوار کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں وہ میں ایک گیدر کرتا ہے وہ اس آواز کچھ بھی اور ہوتی ہے میں وہ دوسرا گیدر سنتا ہے وہ کہتا ہے تو کون میں وہ میں تو داتا ہے تو کون میں وہ میں وہ ہر طرح سے میں وہ میں کی آوازش ہوتا ہے تو دوست کیا ہمارا روحہ دیں تو خدا پر نظر نہیں ہے آرکہ انام داناوار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت اللہ علیہ وسلم پر نظر نہیں ہمارے اپنی ذات کا ملک ہے ذکر کی کسرت کریں یعنی پھر کیسے ہوگا یہاں دل ہے اس دل میں ذکر اس نظر کا خیال لکھیں انشاءاللہ اس کے پیر فائدہ اور برکتیں ملیں گی اور اللہ والوں کی صحبت کو اپیان کریں کہ یہی وہ غوال جو روحانی ہے اور یہی وہ غوال جو ہمارے دل سے علاج کرتے ہیں اس کے بغیر کوئی چارے کا نہیں ہے ذکر کل بھی کیسے ہوتا ہے یہاں دل میں توجہ رہے کھڑے بیٹھے لیٹھے سوئے جاگے وضو ہویا رہو سانس آتا جاتا رہے توجہ ہر برکت رہے کال ہے جن ذکر کر رہا ہے اللہ 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 ایک مرتبہ اللہ کا نام جن سے ستر مرتبہ اللہ حلاؤنی آرہ وضو کا شک نہیں ہے وہ تب بھی ذکر کر سکتے ہیں وہ نہ وہ تب بھی ذکر کر سکتے ہیں مسجد میں وہ تب بھی ذکر کر سکتے ہیں مسجد سے باہر وہ تب بھی ذکر کر سکتے ہیں وَإِذَا قَلَئِهُمُ الصَّلَاةِ فَذْقُرُ اللَّهُ قِيَامُمُ وَعُودُمُ عَلَىٰ دُّو اِلْمَادِ بَدَا کرو تو پس اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہوئے ہوئے ہو تب بھی بیٹھے ہوئے ہوئے ہو تب بھی لیٹھے ہوئے ہوئے ہو تب تین محابی تو ذکر کرتے لگو اور ذکر انشاءاللہ یہ دل کو روشت اور منمر کرے گا آپ مراقبہ کرے کچھ نہیں بیٹھ جائیں دنیا ممارکی آپ اور سب کاموں کو بھول جائیں ہر فکر کو بھول جائیں ایک اللہ تعالیٰ داد پاک کو مجھل سمجھیں اور آپ اندل کی طرف رکھ کریں بلی میں اللہ کا عجب بھول آرہے اور آقا اِن آمدار آمد رسول آسان کی فیض کا انسان کریں کہ وہ مسجد اکامل دیس میں سے محمدی قلب میں آرہا ہے یہ مراقبہ بہترین اور اس مراقبہ سے اس طرح بیٹھے چارج ہوتی ہے آپ سوالے چلتے ہیں مغایر کا پیسے چارج کرتے ہیں سارا دن اس سے کام لیتے رہے ہیں مراقبہ جو کرتے ہیں اس کی روحانی بیٹھے ایسی چارج ہو جاتی ہیں پورا دن اس کا یاد الہی بس یہ مراقبہ ضرور کیا ہے سب کام بھولا دیں اللہ سے دولہ جالیں اور ذکر انسان اللہ کا کریں چارپائی پر ہوں اپنے کرسی پر ہوں یا علمی پر اور شریعت پر عمل کریں شریعت کے جو عقامات ہیں وہ علماء سے سیکھیں اہل علم سے سیکھیں علم سیکھنا ہر مرد اور پریہ سا پرد ہے یہی پیغام عدودوں کے لیے اور یہی پیغام خواتین کے لیے اللہ ازمین پر یہ آپ ہی ذکر کریں اور ذکر جو ہے اللہ اللہ کا بڑی بڑا عظیم ذکر ہے اللہ کا ذکر سب چیزوں سے بڑھ کریں تو جو آپ ذکر کریں گے تو انسان آپ کی نماز بھی جو ہے وہ میراج بن گئے آپ کھڑے ہوئے اے اللہ کی نیمن یا خواتین تم مسلح پر ہوئی اور لیکن تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کے قدر ہوئی وہ تمہارا دل جو ہے اللہ کا مشاہرہ کر رہا ہے حضرت بختیارہ کا کہ رمض اللہ علیہ و کسی عالم نے آ کر کہا تھا وہ میری کتاب آپ نے پڑھی ہے میرے اتنی بڑی کتاب نماز پر لکھی ہے تشکی سسلے کے عظیم ترین گزرد وہ وجل کی عالم نے ان کا انتکار ہوا وہ کلام سن رہے تھے سمار کر رہے تھے سمار کرتے کرتے وجل کا عالم ہوا وہ یہ شیئر جب تبال نے پڑھا تھا کشت گانے خنجرے تسلیم رہا ہر زمان غیب گانے دیگ رست وہ اس قدر ان پر وجل کا عالم ہوا اس عالم کی اوخات ہوگی تو از باستیاری تائیٹرم اکدار اکسام نے اسے آ کر کہا میں یہ کتاب پڑھی ہے وہ اسے بڑی کتاب لے چلے آپ نے پروایا گروس ہم نے اسے پوچھیں تو نے نماز پڑھی ہے میں نے حضور نماز پڑھتا تو پوچھا کہ نماز پڑھتے تو تمہارا سیال کام میں بتا کر اپنے مطلق سمائے میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے سامنے سامنے اللہ کا تخت تخت پر جلوہ گار جلوہ گار کون ہوتا ہے آپ کو بتا میری رضا خدا کے تخت پر ہوتی ہے اور تخت پر جلوہ گار کون ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں اللہ کی ذات ہوتی ہے یہ درست وہاں ہوتی ہے تجھے ایسی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں آپ کو راکھتے ہیں نمازیں جا کر گھٹا ہوں کتاب کو تُو نے لکھ دیا نماز ہی نہیں سکھی نماز کیسے دیا کتاب لکھنا دوستو آسان ہے صحیح نماز پڑھنا جو ہے وہ اصل بڑیہ بھی کام تو ذکر کرنے والے کی دل کیاں کلیں بھی تو کنا کر تو آپ یہ ضرور کوشش کریں کہ آپ مراتبہ بھی کریں اور نماز فابندی سے پڑھیں اور جو شریعت میں آقا مولا صلی اللہ علماء سے سیکھیں ان کی خدمت میں جائیں ان سے مسائل سیکھیں جب تک آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ محرومی رہیں علم سیکھنے کے بعد عمل عمل کے لیے اولیاء اللہ اکبر میں جاتے ہیں ان کی دگاہ کرم توجہ بات میں ہوتا ہے وہ عمل کا جب بات ہے پھر اخلاص ان کی توجہ سے سکھے جاتا ہے علم سیکھیں اور سنت میرے آقا کے سب تیاری بھی چل سنتِ وضو بدا کے اضم سواد دینا حمامہ شریف بانک کر کے نماز پڑھنا یہ سنت سے دارے والے کا بڑھانا چاہروں سے برابر یہ سنتِ موقع دا ہے یہ سنت اوپر عمل کرنے سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے جتنے بھی لیرسن کے عباب یہاں تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے حالے قبول فرمائے جو مسجد کے انتظامیہ ہیں ان کا بہت شکریہ ہے انہیں مہروانی پڑھنا ہے یہ قیمتی دائل دیا میرے آپ پتیف شاہب خالت محمد حالی صاحب بھی مہروانی آپ سب کو اللہ خوش اور آوال رکھیں اس مسجد کو آوال رکھیں جب میں ہمارے آباب آئے ہیں وہ آئیں اس مسجد میں نماز پڑھیں اور نوجوانوں کو بلے کر آئیں تاکہ ہمارے نوجوان بچے کے نمازی بنے اور ان کو قرآن پڑھیں قرآن مجید بھی تلاوت کر سکیں آپ سب کو اس مبارک کی دعوتیں اکیس بائیس تیش نومبر کو برگالہ باشری انڈیا رومے اس مبارک ہوگا آپ سب اندرات کو دلی دعوتیں برائے کو انتشک لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں اور ہم آپ کو مہین جزا دیں جزا دیں تاکہ ہمارے نماز پڑھیں تاکہ ہمارے نماز پڑھیں تاکہ ہمارے نماز پڑھیں وہ کپڑا پکڑھ لیں دور والے ایک دوسرے کے کپڑے پر آتھ رکھتے ہیں حضور اللہ علیہ دعائی پڑھیں گے تو جو جس کی خواش ہو بیت ہونے کی اور بھی اس دوستوں کے علاوہ دعائی پڑھیں انشاءاللہ اس کی بائش ہے باشدوز ختم کری پڑھ کریں موسیقی 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 موسیقی